اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویا بریانی کے ریسپی یہ بریانی بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس میں گوشت نہیں ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ پروٹین ہوتا ہے سویا چنگز میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر سویا چنگز لے لیں گے میں نے اس طریقے کے جو پیکٹ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں میں نے وہ لیے ہیں اور یہ یہاں پر ہم دو کپ بھر کر کے لے لیں گے تو میں یہاں پر سب سے پہلے ان کو کیا کروں گی کہ شوک کر دوں گی گرم پانی میں تاکہ یہ جلدی سے ہمارے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر میں نے دو کپ لیے ہیں ان کو اس طرح سے اور پھر اس کے اندار ہم ایڈ کریں گے بلکل تیز گرم پانی تاکہ یہ جلدی سوفٹ ہو جائیں اوپر تک بھر دیں گے اس کو اور اچھے سے سوک کر دیں گے اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور اب اس کا ہم میرینیڈ بنا کر کے تیار کر لیں گے میرینیڈ کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے خالی بول لیا اس کے اندر دو سے تین ٹی بل سپون ہم دہی ایٹ کر لیں گے اور دہی ہمارا تھک ہے بیٹ کر لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے تاکہ یہ بلکل بھی لمس فری ہو جائے اب اس کے اندر ڈالیں گے 1-4 ٹی retention ہلدی پاؤر ایک ٹی Pause ہم اس کے اندر ریٹ چلی پاؤر ایٹ کر لیں گے ایک ٹی بھون ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اس کے اندر ت être دورہ کا تہری고요 ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے بریانی کا مسالہ اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا اور اس کی جو ویڈیو ہے یہ میرے یوٹیوب چینل پر پہلے سے ہی اپلوڈ ہے تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے کیونکہ دہی ہمارا کافی زیادہ تھیک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں گے ہرا دھنیا اور یہاں پر ہم تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے پودینہ بھی اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے پودینوں کو کاتنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی بڑے بڑے پیسز میں ڈال دیں اب اس مسالے کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے لی ہوئی ہے زافران کے اندر ہم تقریباً ایک سے دیر ٹیبل اسپون کے برابر دودھ ایڈ کریں گے اور یہ گرم دودھ ایڈ کریں گے تاکہ اس کا پورا فلیور بھی آ جائے یہ اچھی طریقے سے سوک ہو جائے تو سوئے چونگز کو رکھے ہوئے ہمارے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں وہ اچھے سے سوک ہو گئی ہیں ادھر مسالہ ہمارا تیار ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے ایک ٹیبل اسپون کے برابر جنجر گارلک پیس اور ساتھی ہم پانس سے چھے ہری ملچے سلٹ کر کے ایڈ کر لیں گے اسے بھی مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے دو آلو لیے ہیں ان کو ہم نے اتنے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کسی بھی طرح سے کٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے پانس سے چھے بینز لے لی ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس میں ہو تو آپ ایڈ کریں اور ہاف ہم نے ریڈ والی کیپسکم لے لی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے کیپسکم کو تو ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے بینز ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے بگھار کے لیے ایک بڑے سائز کی پیاز کو سلائس میں کٹ کر کے لے لیا ہے اسے ہم سائیڈ رکھ دیتے ہیں جو سویا چنکس ہیں ہمارے وہ اچھے سے سوک ہو چکے ہیں تو اب ان کو ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے میں نے اسے بڑے برطن میں کر دیا تھا اس طرح سے یہ دیکھئے ہم کیا کریں گے ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے یہ دیکھئے آپ کتنا زیادہ پانی نکلتا ہے اس کا اس پانی کو ہمیں نکالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے نچوڑ کر کے ہم مسائلے کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر سے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو میرینیشن کا مسائلہ ہے یہ ہمارے سویا چنگس کے اندر اچھی طریقے سے ابزارب ہو جائے اور سب سے لاس میں ہم نے چاول لیے ہیں یہ چاول ہے ہمارے پاس میں باسمتی رائز اور یہ پانسو گرام چاول ہے اور گلاس سے میں نے ناپ کر لیے ہیں تو یہ دیڑ گلاس چاول ہے ہمارے پاس میں اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا اب یہ پکانے کے لیے تیار ہیں ساتھ میں بہت جلدی فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اب اس کے اندر تھوڑے سے ہم کھڑے گرام مسائلے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم چاہ سے پانچ لونگے ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دو بیلیف لے رہی ہیں وہ ایڈ کریں گے ایک ستار انیز ایڈ کریں گے اس میں ڈالیں گے دو تین پیس سنیمن سٹک کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر چھوٹی الائجی لیے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرہ ایڈ کریں گے ان مسائلوں کو ہلکا ہلکا سا ہم کریکر کریں گے بہت زیادہ تیز اوئل میں نہیں ڈالنا ہے ورنہ مسائلیں ایک دم سے تیز کلر کے ہو جائیں گے اب اس میں ہم پیاز بھی ایڈ کریں گے اور سیاز کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز تھی اور گیس کا فلیم ہائی کریں گے اور لائٹ سا گولڈن کلر آتا ہے تب تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے پیاز کا کلر ہمارے لائٹ براؤن کلر ہو رہا ہے اس سے زیادہ ڈارک مجھ کو نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے فلیم سلو کر دیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک تی سپن جنگر گارلک پیس اور اسی کے ساتھ ہم نے دو ٹاماتر میڈیم سائز کے لیے ہمیں باری کٹ کر لیا ہے وہ ہم ایڈ کر لیں گے ان کو میکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سویا چنگ جن کو ہم نے مارینیٹ کر کے لکھا ہے اب ان کو دو سے تین منٹ کے لیے یہ اچھی طریقے سے ٹھوک کر لیں گے تاکہ اس کا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے ہمارا اور اس کے اندر خوشبو انکریز ہو جائے تو سویا چنگ ہمارے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں بھون چکے ہیں آلو ہمارے ہاف دن ہو چکے ہیں کیونکہ اسے ہم نے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے بھونتے تیار کر لیا ہے اور بہت ہی پیاری اس کے اندر سے مسالو کی خوشبو آ رہی ہے تو اب یہ جو ہے تیار ہے ہمارے اب اس کے اندر ہم چاول ایٹ کر دیں گے مسالہ ہمارے اچھی سے بھون چکا ہے تو چاول سے میں نے پانی بالکل الگ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم شملا میرچ بھی ایٹ کر لیں گے اور ہاف لیمن کا جوس ہم یہاں ایٹ کریں گے اب ہمیں اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر چاول دیڑ گلاس تھے میں اس کے اندر سوا دو گلاس پانی ایٹ کروں گی اور یہ دو ہاف گلاس پانی میں نے اور لیا ہے یہ ٹوٹل میں ڈھائی گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کرویں گے تھوڑا سا بچایا ہے میں نے اب اسے چیک کر کے پھر ایڈ کروں گی وہ جو پانی میں نے بچایا ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر سالٹ کیونکہ چاول کا سالٹ اب ایڈ کریں گے ہم ہی طریقے سے میکس کر کے ہم نمک ٹیسٹ کر لیں گے نمک کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو نمک کو ہم نے ٹیسٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا نمک میں نے اور ایڈ کیا تھا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا کو دینا اسے بھی میکس کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس میں دو پریشر آ جانے دیں گے اور جیسے ہی دو پریشر آ جائیں گے ہمارے اس کو ہم فوراں کھول دیں گے نہیں تو چاول ہمارے سوٹ زیادہ ہو جائیں گے چاول ہمارے سوک ہے اور سوک کیے میں جو چاول ہوتے ہیں وہ جلدی پک جاتے ہیں اور ایسے بھی باسمتی رائے سے تو یہ جلدی پک جاتا ہے اب اسے ہم نے کور کر دیا ہے ہائی فلیم پر دو پریشر لے لیں گے دو پریشر کے بعد میں کوکر کی اسٹیم ہم نکال دیں گے کوکر کی اسٹیم نکال چکی ہے اس کو ہم کھول کر کے چیک کر لیں گے یہ دیکھئے چاول ہمارے بہت ہی بڑی ایسے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے لمبی لیندھ نکال ہے ان کی چاول اچھے لمبے لمبے ہو چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے فلیم آن کر دینا ہے اور اب ہم نے جو کیسر والا دودھ رکھا تھا اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو وہ سارا جو کیسر والا دودھ تھا وہ نیچے سارے چاول میں میکس ہو جاتا ہے یہ ہمیں کیا کرنا ہے لاسٹ میں ایٹ کرنا اس طرح سے اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے فلیم میں نے آن کر دیا ہے ایک منٹ کے لیے ہم فلیم کون کریں گے اور دو ٹیبر سپون کے برابر ہم اس کے اندر پیور گھی ایٹ کریں گے تاکہ چاول ہمارے ایک دم سے مویسٹ ہو جائے یہ جو بریانی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گی تو اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ چاول تھوڑے سے ہمارے سیٹل ہو جائے اس کے بعد میں ہم اس کو سارپ کریں گے تو بریانی کو رکھے ہوئے ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے چاول ہمارے ایک ایک کھلے کھلے ہیں اور بہت زیادہ بڑیا ہماری یہ بریانی بند کر تیار ہوئی ہے تو اسی طرح ہم سارپ کر لیں گے یہ دیکھئے چاول ہمارے کتنے لمبے لمبے ہو رہے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے بہت ہی مزیدار ہماری سوئے چنگز بریانی بند کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو سانی سے کوکر میں یا پھر برطن میں بنا سکتے ہیں کوکر کی بریانی بہت کھلی کھلی بنتی ہے بہت زیادہ خوشبو دار بنتی ہے آپ یقین نہیں کریں گے اپنے گھر میں بنائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اس کے جو خوشبو ہے پورے گھر کے اندر مہکی ہوئی ہے تو آپ اس ریسپی کو اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں فرنس اور فیملی میں شیئر کریں اور چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے گا حاضر ہو جاؤں گی اسی طرح سے ایک نئے ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ